ادھر آہاتے کے پھاٹک پرمیزہ صاحب تماشائیوں کو ٹکٹ بانٹ رہے تھے ان پر اس طرح کا خبت ہمیشہ سوار رہتا تھا امیروں سے پیسہ لے کر غریبوں میں بانٹ دینا اس بوڑی کبڑی کا اشتہار کئی روز سے ہو رہا تھا بڑے بڑے پوسٹر لگائے گئے تھے نوٹس تقسیم ہوئے تھے یہ کھیل اپنے ڈھنگ کا نرالہ ہوگا جیسے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا ہندوستان کے بوڑے آج بھی کیسے جوہاں مرد ہوتے ہیں جنہیں یہ دیکھنا ہو وہ آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس نے یہ تماشاں نہ دیکھا وہ پچھتا آئے گا ایسا نادر موقع پھر نہ ملے گا ٹکٹ دس آنے سے لے کر دو آنے تک تھے تین بچتے بچتے پورا آہاتہ بھر گیا موٹروں اور فٹنوں کا تاتہ لگا ہوا تھا دو ہزار سے کم کا مجمانہ تھا روحسر کے لئے کرسیاں اور بینچوں کا انتظام تھا اور عمام کے لئے صاف ستری زمین مس مالتی، مہتا، کھنہ، ٹنکا اور رائے صاحب سبھی موجود تھے کیل شروع ہوا تو مرزا نے مہتا سے کہا آئیے ڈاکٹر صاحب ایک پالی ہماری اور آپ کی بھی ہو جائے گی مس مالتی بولیں فلسفر کا مقابلہ تو فلسفر ہی سے ہو سکتا ہے مرزا نے موچوں پر تاؤ دے کر کہا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں فلسفر نہیں ہوں میرے پاس ڈگری کی دم نہیں ہے مگر ہوں میں فلسفر آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں مہتا جی مالتی نے پوچھا بتائیے کہ آپ آئیڈلسٹ ہیں یا میٹللسٹ روحانیت کے قائل ہیں یا مادیت کے میں دونوں ہوں یہ کیوں کر؟ بہت اچھی طرح جب جیسا موقع دیکھا ویسا بن گیا تو آپ کا کوئی تیشدہ وصول نہیں ہے جس بات کا آج تک کبھی تصفیہ نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا اس کے مطالق میں بھلا کیا تیہ کر سکتا ہوں اور لوگ آنکھیں پھاڑ کر کتابیں چاٹ کر جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہاں میں یوں ہی پہنچ گیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی فلسفر نے اقلی گدے لگانے کے سوا اور بھی کچھ کیا ہے ڈاکٹر میتا نے اچکن کے بٹن کھولتے ہوئے کہا تو چلیے آپ کی اور ہماری ہو جائے اور کوئی مانے یا نہ مانے میں آپ کو فلسفر مانتا ہوں مرزا نے کھنہ سے پوچھا آپ کے لئے بھی کوئی جوڑ ٹھیک کریں مالتی ہاں ہاں انہیں ضرور لے جائیے مسٹر ٹنکھا کے ساتھ کھنہ چھیپتے ہوئے بولے جی نہیں مجھے معاف کیجے مرزا نے رائے صاحب سے پوچھا آپ کے لئے کوئی جوڑ لاؤں رائے صاحب بولے میرا جوڑ تو اون کارنات کا ہے مگر وہ آج نظر نہیں آتے مرزا اور میتا بھی برہنہ بدن صرف جانگیاں پہنے وہ میدان میں پہنچ گئے تھے ایک ادھر دوسرا ادھر کھیل شروع ہو گیا عوام ان بوڑی کلیلوں پر ہستے تھے تالیا بجاتے تھے گالیا دیتے تھے للکارتے تھے اور بازیاں لگاتے تھے واہ ذرا ان بوڑے بابا کو تو دیکھو کس شانس جا رہے ہیں جیسے سب کو مار کر ہی لوٹیں گے اچھا دوسری طرف سے بھی ان کے بڑے بھائی نکلے دونوں کیسے پیترے بدل رہے ہیں ان ہڈیوں میں ابھی بڑا جیوٹ ہے بھائی ان لوگوں نے جتنا گھی کھایا اتنا تو ہمیں اب پانی بھی میسر نہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان دولت مند ہو رہا ہے ہوتا ہوگا ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ان بوڑھوں جیسے جیوٹ کے جوان بھی آج کل مشکل سے نکلیں گے اور ادھر والے بوڑے نے اسے دبوش لیا بیچارہ چھوٹنے کے لئے کتنا زور مار رہا ہے مگر اب نہیں جا سکتا بچہ ایک تو تین لپٹ گئے ایک تو تین لپٹ گئے اس طرح لوگ اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے ان کی ساری توجہ میدان پر تھی کھلاڑیوں کے دھکے مکے اچھل کود دھر پکڑ اور ان کے مرنے جینے میں بھی سبھی موہ ہو رہے تھے کبھی چاروں طرف سے کہتا اٹھتے کبھی کوئی بے انصافی یا دھوکی کی بات دیکھ کر لوگ چھوڑ دو کا شور برپا کرتے اور کچھ لوگ تو تیش میں آ کر پالی کی ہی طرف دوڑ پڑتے لیکن تھوڑے سے لوگ پنڈال میں آلہ درجی کے ٹکٹ لے کر بیٹھے تھے انہیں اس کھیل میں کوئی زیادہ مزہ نہ آ رہا تھا وہ اس سے زیادہ اہمیت کی گفتگو میں مصروف تھے کھنہ نے جنجر کا گلاس خالی کر کے سگار جلایا اور رائے صاحب سے بولے میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بینک اس سے کم سود پر کسی طرح منظوری نہ دے گا اور یہ ریایت بھی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے کیونکہ آپ سے گھر کا معاملہ ہے رائے صاحب نے موچوں کے اندر مسکراتے ہوئے کہا تو پھر گھر والوں کو الٹی چھوڑے سے حلال کرنا چاہیے یہ آپ کیا فرماتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں سورج پرتاب سنگھ سے آپ نے صرف سات فیصدی لیا ہے مجھ سے نو فیصدی مانگ رہے ہیں نو فیصد مانگ رہے ہیں اور اس پر احسان بھی رکھتے ہیں کیوں نہ ہو کھنہ نے کہہ کہہ لگایا گویا یہ بات ہسنے کی ہی لائق تھی ان شرطوں پر میں آپ سے بھی وہی صود لے لوں گا ہم نے ان کی جائداد رہن رکھ لی ہے اور شاید وہ جائداد پھر ان کے ہاتھ نہ جائے گی میں بھی اپنی کوئی جائداد نکال دوں گا نو فیصدی سے کہیں بہتر ہے کہ فالتو جائداد الگ کر دوں میری جیکسن روڈ والی کوٹھی آپ نکلوا دیں کمیشن لے لیجئے گا اس کوٹھی کا آسانی سے نکلنا ذرا مشکل ہے آپ جانتے ہیں وہ جگہ بستی سے کتنی دور ہے مگر خیر دیکھوں گا آپ اس کی قیمت کا کیا اندازہ کرتے ہیں رائے صاحب نے ایک لاکھ پچیس ہزار بتایا پندرہ بھیگے زمین تو ہے اس کے ساتھ کھنہ متیر ہو گئے بولے آپ آج کی پندرہ سال پہلے کا خواب دیکھ رہے ہیں رائے صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر جائدادوں کی قیمت نے پچاس فیصدی کی کمی ہو گئی ہے رائے صاحب نے برا مانکہ کہا جی نہیں پندرہ سال پہلے اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ تھی میں خریدار کی تلاش میں رہوں گا مگر میرا کمیشن پانچ فیصدی ہوگا آپ سے اور اس سے شاید دس فیصدی ہو کیوں کیا کروگے اتنے روپے لے کر آپ جو چاہیں دے دیجئے گا اب تو راضی ہوئے شکر کے حصے ابھی تک آپ نے نہ خریدے اب بہت تھوڑے بچ رہے ہیں ہاتھ ملتے رہ جائیے گا بیما کی پولیسی بھی آپ نے نہ لی آپ میں ٹال مٹول کی بری عادت یہ جب اپنے نفع کی باتوں میں اتنا ٹال مٹول ہے تو دوسروں کو آپ لوگوں سے کیا نفع ہو سکتا ہے اسی سے کہتے ہیں کہ ریاست آدمی کی عقل چر جاتی ہے میرا بس چلے تو تعلق داروں کی ریاستیں ضبط کر لو مسٹر ٹنکھا مالتی پر جال پھیک رہے تھے مالتی نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ چناؤں کی جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی مگر ٹنکھا اتنی آسانی سے ہار ماننے والے آدمی نہ تھے آ کر کونیوں کے بل میز پر ٹیک لگا کر بولے آپ ذرا اس معاملے پر غور کریں میں کہتا ہوں کہ ایسا موقع شاید آپ کو پھر نہ ملے رانی صاحبہ چندہ کو آپ کے مقابلے میں روپے میں ایک آنا چانس بھی نہیں ہے میری خواہش صرف یہ ہے کہ کونسل میں صرف ایسے آدمی جائیں جنہوں نے زندگی میں کچھ تجربہ حاصل کیا ہو اور عوام کی کچھ خدمت بھی کی ہو جس عورت نے ایشو عشرت کے سوا کچھ جانا ہی نہیں جس نے عوام کو ہمیشہ موٹر کا پیٹرول سمجھا جس کی سب سے قیمتی خدمات وہ پارٹیاں ہیں جو گورنروں اور سیکریٹریوں کو دی جاتی ہیں اس کے لئے کونسل میں کوئی جگہ نہیں ہے نئی کونسلوں میں بہت کچھ اختیار نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اختیار نامستحقوں کے ہاتھ میں چاہے مالتی نے گلہ چھڑانے کے لئے کہا لیکن صاحب میرے پاس دس بیس ہزار الیکشن میں خرچ کرنے کے لئے کہاں ہے رانی صاحبہ تو دو چار لاکھ خرچ کر سکتی ہیں مجھے بھی سال میں ہزار پانچ سو ان سے مل جاتے ہیں یہ رقم بھی ہاتھ سے نکل جائے گی پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ جانا چاہتی ہیں یا نہیں جانا تو چاہتی ہوں بشرتے کہ فری پاس مل جائے تو یہ میرا ذمہ رہا آپ کو فری پاس مل جائے گا جی نہیں معاف کیجئے میں ہار کی ذلت نہیں اٹھانا چاہتی جب رانی صاحبہ روپے کی تھیلیاں کھول دیں گی اور ایک ایک اوٹ پر ایک ایک اشرفی چڑھنے لگے گی تو شاید آپ بھی ادھر ہی ووٹ دیں گے آپ کے خیال میں چناؤ محض روپے سے جیتا جا سکتا ہے جی نہیں شخصیت بھی ایک چیز ہے لیکن میں نے صرف ایک مرتبہ جیل جانے کے سوا اور عمام کی کیا خدمت کی ہے اور سچ پوچھئے تو اس بار میں بھی اپنے مطلب سے گئی تھی اسی طرح جیسے رائے صاحب اور کھنہ کہتے اس نئے تمدن کی بنیاد دولت ہے علم اور خدمت خاندان اور ذات سب دولت کے سامنے ہیچ ہیں کبھی کبھی تاریخ میں ایسے موقع آ جاتے ہیں جب دولت کو تحریک کے مقابلے میں نیچا دیکھنا پڑتا ہے مگر اسے مستثنیات میں سمجھئے میں اپنی ہی بات کہتی ہوں کوئی غریب دوہ خانے میں آ جاتی ہے تو اس سے بولتی تک نہیں مگر کوئی عورت موٹر پر آ گئی تو دروازے تک جا کر استقبال کرتی ہوں اور ایسی نازو برداری کرتی ہوں گویا وہ مجسم دیوی ہو میرا اور رانی صاحبہ کا کوئی مقابلہ نہیں جیسی کانسلے بن رہی ہیں ان کے لئے رانی صاحبہ ہی زیادہ موضوع ہیں ادھر میدان میں مہتا کی ٹیم کمزور پڑتی جاتی تھی نصف سے زیادہ کھلاڑی مر چکے تھے مہتا نے اپنی زندگی میں کبھی کبڑی نہ کھی بھی تھی مرزا اس فن میں استاد تھے مرزا کی تاتیلے ناٹک کی مشک میں گزرتی تھی بھیس بنانے میں وہ اچھے اچھوں کو متجب کر دیتے تھے مرزا کے سارے درچسپی اکھاڑے میں تھی پہلوانوں کے بھی اور پریوں کے بھی مالتی کا دھیان ادھر ہی لگا ہوا تھا اٹھ کر رائے صاحب سے بولی مہتا کی پارٹی تو بری طرح پٹ رہی ہے رائے صاحب اور کھنہ میں بیما کی باتیں ہو رہی تھیں رائے صاحب اس سے اکتائے ہوئے معلوم ہوتے تھے مالتی نے گویا گلو خلاسی دے دی اٹھ کر بولے جی ہاں پٹ تو رہی ہے مرزا پکا کھلاڑی ہے مہتا کو یہ کیا سنک سو جی مفت اپنی بھد کرا رہا ہے اس میں کہے کی بھد دل لگی ہی تو ہے مہتا کی طرف سے جو باہر نکلتا ہے وہی مر جاتا ہے ایک لمحہ بعد اس نے پوچھا کیا اس کھیل میں ہاف ٹائم نہیں ہوتا کھنہ کو شرارت سو جی بولے آپ چلے تھے مرزا سے مقابلہ کرنے سمجھے تھے کہ یہ بھی فلسفہ ہے میں پوچھتی ہوں اس کھیل میں ہاف ٹائم نہیں ہوتا کھنہ نے پھر چڑھایا اب کھیل ہی ختم ہوا جاتا ہے مزہ آئے گا جب مرزا صاحب مہتا کو دبوچ کر رگڑیں گے اور مہتا صاحب چین بولیں گے میں تم سے نہیں پوچھتی رائے صاحب سے پوچھتی ہوں رائے صاحب بولے اس کھیل میں کیسا ہاف ٹائم ایک ہی ایک آدمی کر کے تو سامنے آتا ہے اچھا مہتا کا ایک آدمی اور مر گیا کھنہ بولے آپ دیکھتی رہیے اسی طرح سب مر جائیں گے اور آخر میں مہتا صاحب بھی مریں گے مالتی جل گئی آپ کو تو ہمت نہ پڑی باہر نکلنے کی میں دہاتی کھیل نہیں کھیلتا میرے لئے ٹینس ہے ٹینس میں بھی میں تمہیں سیکڑو گیم دے چکی ہوں آپ سے جیتنے کا مجھے دعویٰ ہی کب ہے اگر دعویٰ ہو تو میں تیار ہوں مالتی انہیں پھٹکار بتا کر اپنی جگہ پر آبیٹھی کسی کو مہتا سے ہمدردی نہیں کوئی صاحب یہ نہیں کہتے کہ اب کھیل ختم کر دیا جائے مہتا بھی عجیب احمق آدمی ہے کچھ دھاندلی کیوں نہیں کر بیٹھتے یہاں بھی اپنی انصاف پسندی دکھا رہے ہیں ابھی ہار کر لوٹیں گے تو چاروں طرف سے تالیاں پڑیں گی اب شاید بیس آدمی اور ان کی طرف ہوں گے اور لوگ کتنے خوش ہو رہے ہیں جل جل خاتمہ قریب آتا جاتا تھا لوگ بیتاب ہوتے جاتے اور پالی کی طرف بڑھتے جاتے تھے رسی کا جو ایک کٹ گھر سا بنایا گیا تھا وہ توڑ دیا گیا والنٹیر روکنے کے کوشش کر رہے تھے مگر اس شوق کے نشے میں ان کی ایک بھی نہ چلتی تھی حد تک یہ بڑھاؤ آخری حد تک آ پہنچا اور مہتا تنہا بچ گئے اب انہیں گونگے کے پارٹ کھیلنا پڑے گا اب سارا دار و مدار انہی پر ہے اگر وہ بچ کر اپنی پالی میں لوٹ آتے ہیں تو ان کی پارٹی کی خیر ہے ورنہ شکست کی ساری زلط و ندامت لیے ہوئے انہیں لوٹنا پڑتا ہے وہ دوسرے طرف کی جتنے آدمیوں کو چھو کر اپنی پالی میں آئیں گے وہ سب مر جائیں گے اور اتنے ہی آدمی ان کی طرف جی اٹھیں گے سب کی آنکھیں مہتا پر لگی ہوئی تھی وہ مہتا چلے لوگوں نے چاروں طرف سے آ کر پالی کو گھیر لیا انتہائی محویت تھی مہتا کتنے اتمنان سے دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی یہ حرکت لوگوں پر منعقص ہوتی جاتی ہے کسی کی گردن تیڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو کوئی آگے جھکا پڑتا ہے فضاء گرم ہو گئی پارہ حرارت کی انتہائی نقطے تک پہنچ گیا ہے مہتا مخالف جماعت میں داخل ہوئے وہ جماعت پیچھے ہڑتی جاتی ہے ان کا سنگٹھن اتنا مضبوط ہے کہ مہتا کی پکڑ میں کوئی نہیں آ رہا ہے بہتوں کو جو امید تھی کہ مہتا کم سے کم اپنی پارٹی کے دس پانچ آدمیوں کو جلائی دیں گے وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں دفتن مرزا ایک چھلانگ مارتے ہیں اور مہتا کی کمر پکڑ لیتے ہیں مہتا اپنے چھلانے کے لیے زور لگا رہے ہیں مرزا کو پالی کی طرف کھیچے لیے آ رہے ہیں لوگ پاگل ہوئے جاتے ہیں اب اس کا پتہ چلنا مشکل ہے کہ کون کھلاڑی ہے اور کون تماشائی سب ایک میں مل جل گئے ہیں مرزا اور مہتا میں کشتی ہو رہی ہے مرزا کے کئی بڑھے مہتا کی طرف لپکے اور ان سے لپڑ گئے مہتا زمین پر چپ چاپ پڑے ہوئے ہیں اگر وہ کسی طرح کھینچ کر دو ہاتھ اور لے جائے تو ان کے پچاسو آدمی جی اڑتے ہیں مگر وہ ایک انچ بھی نہیں کھسک سکتے مرزا ان کی گردن پر بیٹھے ہوئے ہیں مہتا کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے آنکھیں بیر بہوٹی بنی ہوئی ہیں پسینہ ٹپک رہا ہے اور مرزا اپنے موٹے جسم کا بوجھ لیے ان کی پیٹ پر اچھل رہے ہیں مارتی نے قریب جا کر جوش میں کہا مرزا خرشید یہ فیر نہیں ہے بازی ڈرال رہی خرشید نے مہتا کی گردن پر ایک رگڑا لگا کر کہا جب تک یہ چھی نہ بولیں گے میں ہرگز نہ چھوڑوں گا چون نہیں چھی بولتے مالتی اور آگے بڑی چھی بولانے کے لیے آپ اتنا جبر نہیں کر سکتے مرزا نے مہتا کی پیٹ پر اچھل کر کہا بے شک کر سکتا ہوں آپ ان سے کہہ دیں کہ چھی بولیں میں ابھی اٹھا جاتا ہوں مہتا نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر مرزا نے ان کی کردن دبا دی مالتی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھیجنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ کھیل نہیں دشمنی ہے دشمنی ہی سہی آپ نہ چھوڑیں گے اسی وقت جیسے کوئی زلزلہ آ گیا مرزا صاحب زمین پر پڑے ہوئے تھے اور مہتا دوڑے ہوئے پالی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور ہزاروں آدمی پاگلوں کی طرف ٹوپیاں پگڑیاں اور چھتریاں چھڑیاں اچھال رہے تھے کیسے یہ کائیا پلٹ ہوئی کوئی نہ سمجھ سکا مرزا نے مہتا کو گود میں اٹھا لیا اور لیے ہوئے شامیانے تک آئے ہر شخص کی زبان پر یہ الفاظ تھے ڈاکٹر صاحب نے بازی مار دی ہر ایک شخص اسحاری ہوئی بازی کی ایک بارگی پلٹ جانے پر متجب تھا سبھی مہتا کی جیوٹ اور دم اور استقلال کی تعریف کر رہے تھے مزدوروں کے لئے پہلے ہی سے نارنگیاں مگائی گئی تھی انہیں ایک ایک نارنگی دیکھا رخصت کیا گیا شامیانے میں مہمانوں کی چائے پانی کا انتظام تھا مہتا اور مرزا ایک ہی میز پر آمنے سامنے بیٹھے مالتی مہتا کے پاس بیٹھے مہتا نے کہا مجھے آج ایک نیا تجربہ ہوا عورت کی ہمدردی ہار کو جیت بنا سکتی ہے مرزا نے مالتی کی طرف دیکھا اچھا تو یہ بات تھی تب ہی تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آپ یکا یک اوپر کیسے آگئے مالتے شرم سے سرخ ہوئی جاتی تھی بولی آپ بڑے بے مروت آدمی ہیں مرزا جی مجھے آج معلوم ہو قصور ان کا تھا یہ کیوں چین نہیں بولتے تھے میں تو چین نہ بولتا چاہے آپ میری جان نہیں لے لیتے کچھ دیر دوستوں میں گپ شپ ہوتی رہی پھر شکریہ اور مبارک بات کی تقریریں ہوئیں اور میمان رخصت ہوئے